دلگیر صاحب یہ مرتبط ہے گلب اچھاں بھئی آج کب دستگیران تھی بڑی چرچہ ہو رہی ہے تھا 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 اور خوابز کر کے یہ بجے کی اپنی دیڑے دار نہیں وہ اسے بہت جڑا جوڑ نہیں رہے گھڑے ہے بھئی دیڑے دار جڑے نے بہتے نرم لے رہے ہیں یا اداسی نہیں ٹھیک جڑے سکھی تو دور نہیں اور اسے بہتے ہیں ایسے بھئی آج نہیں ہے نرم لے رہے ہیں یا انہوں نے چیلے بھال کے نے یا انہوں نے نالا ڈائریکٹری اور انڈریکٹری ایسوسیٹر نہیں ایسے کر کے انہوں نے مقصد ہے انہوں نے نالا چیزیں جوڑیا جائے جو جڑیاں گروہ صاحب دے تو تھوڑا چھے دور رکھن کو دے گروہ صاحب نے نڑے کرنا واستے گروہ صاحب کو جانا پہ گا گروہ صاحب تو دور کرنا واستے ایسے بہت چیز دا ہسرا رہنا پہ گا گروہ صاحب تو توڑا واستے اپنے نالا جڑا واستے انہوں نے اس طرح دے یہ کانیاں بلائی ہیں کیونکہ آپ ایک مسنوئی کریکٹر اسے طرح دے جلیے مسنوئی کانیاں نے جلیے کلپت کانیاں انہوں نے لوکانا جوڑ کے اضیاتم واتوں پر کر کے اور اس جرہ متحاس وات جوڑا واستے اس کا قیدار ہمیں تھے ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہاں پایا جا رہا ہے گروہ جو سنگزی پہلے جانتے ہیں انہوں نے تپسیا کی تھی ہیم کنٹ تھے وہ کی چکر ہے ہوں سارا؟ گادے ویسے تا ہونے پچھتے ہیں انہوں نے کلیپورنیا سمینار کیتا تھے انہوں نے اگرانو مانا گئے بچیتر ناٹک ناٹک ہے ٹھیک اتحاس نہیں ہے ٹھیک ویسے سارے دستگران تھی ناٹک ہیں تبستہ ناٹک، بچیتر ناٹک نہیں لکھا بچیتر ناٹک ہوں بچیتر ناٹک، وہ بھی تس میں خسائم ترینے ہیں معارکنڈے پران شہر صلی اللہ علیہ وسلم بہت یہ رہی ہے معارکنڈے پران پلانا جاتا ہے پلانا چپٹروز ختم ہوئے پر بچیتر ناٹک لگا دے دو اسے ایک دو اسے گروہ سب طاقت اللہ حلان دیگوں پکانی دی جنگ نہیں ہے پڑھا بچیتر ناٹک پہلا پہلا اوہ پورپ کھا نہیں ہے اکھوٹی پچھلے جنم دی اور وہ دے چھو تین گھپا نکل دی آنے نمبر ایک تائی ہے بھئی جس تھان دے کہنے گروہ صاحب نے پرکتی کیتی ہے اوہ سورگ سی نرک سی کڑی تھانسی دنیا سی جے وہ دنیا چی بیٹھے سی گئے پچھلے جنمالی غلط ہو جاتی ہے دوسری کا جے وہ اتھے ہی بیٹھے سی گئے اے ہی سورگ ہے سورگ جڑا اینڈیا بیچے اتھرہ کھانڈے چا گئے دنیا پرچ گئے سی صاحب کھائے بھائی زیوبتے گئے اچھا اس تو بہت دوسری کا لئے ہے کہ بیچے گروہ صاحب دی اکھوٹی پچھلے جنم دی گارل ہے تے گروہ نانک صاحب پچھلے جنم کتے گیا گروہ انگت صاحب پچھلے جنم کتے گیا باقی سارے نو گروہ نیگیٹ کر دیتے ہونا پچھلے جنم کوئی بھی نہیں سی ہاں جلدوں یہ کہہ لے کہ میں اپنا ستھت تو یہ نواجہ تے یہ نمال ہے میں جنہیں بھی دیوی دیتے پیجھے نہیں جنہیں بھی افتار پیجھے نہیں جنہیں بھی کمبر پیجھے نہیں انہیں اپنا اپنا ناج پایا تے گروہ نانک صاحب تو لے کے نوہی پاس چھتک تھا انہیں اپنا نانچ پایا انہیں اپنا ناج پایا آپ ہوں پنت پرچھل تسی پنت شروع کرنے ہوں گروہ نانک صاحب نے ایک باردر ساکتا ہوں انہیں ایک پاسی ہی اسی کرنے ہو کہ دسا گروہ نانک صاحب جوت ایک ہوا جوت ایک ہوا مطلب گروہ نانک صاحب تا پچھلہ جنم کی اونین اوتھوں کی اونین شروع کی تھا جوت او ہا جگت صحی جو گروہ گروہ نانگ صاحب بچترناٹک دا لکھاری ایک اندہ ہے کہ گروہ صاحب نے جی تپسیہ کیتی ہے اس ویلے وہ پربو چرنن ویچے اندھی چڑی ہوئی سی چڑی ہوئی سی چڑی ہوئی سی پربو چرنن ویچے چڑی ہوئی سی پربو دنال پہلے ہی جڑی ہوئی سی تے پربو نے انہوں سدیاوی کتا تھی جا بھی کہیں دیا یہ روپا فرحش سے کہیں گے اور سرفو زندگی خارن ویچے یہ ساتھ نے تھی وہ پربو چرنج چیئی تھے ٹھیک ٹھیک نیزیاوی کے دور ہی پربو چرنن بھائی اوہ پربو جو لین ہوگیا تے جلو لین ہوگیا تے پربو چیزی دن بھائی اور پربو جو نوڑے پربو stillے والمقاروں پاریز کوثی ownedرے ویچے بہ گئی انہوں اللہنہم ادا کو یہ نہیں کیا سکتا دو ایک روپ ہو گئے ہوتا ہے مذہب ہی ہے پھر گروہ نے میں نے بلایا کہ تو کہ تم بلایا جب وہ وچے ہی سما چکا ہے دو ایک روپ ہو گئے ہو پھر انہیں صدنا گئے ہوتا ہے گل پڑ دی نہیں سو اپنے آپ چیزی کنٹرالکشن ہے ایک نہیں کئی جگہاتے بچے تک ناتے کئی جگہاتے کنٹرالکشن ہے ایک اور بڑی انٹرسنگ چیز لی تو اورنا میں اس سان جی کرنے چاہاں گا کشدی اولاد باہت کٹ لوگ کرنوں پتہ ہوگی شاید اے دین دے آپی لب کشدی اولاد نے وہ دے چلکیا بچی تا کا کرنی ہے کیا کھاں دیا دیا لیکھا نہیں کشدی اولاد لیا ہے کشورہ ادھر گرھا گرھا کشدی اولاد ہے میں پچھے پیوگا ہر دو آئے ان اثاریاں تھا ہاتے جا کے میں ان اثاریاں جگہ تو جا کے میں کرسی نام لبی ہے ایک تھا گروہ نانک صاحب دا ایک کرسی نامہ ہے دوسری جو جا تھی نام ہے ایک اتصاد رومی والا ہے انہیں بھی ایک کرسی نامہ لائے ہوئے ہیں گرنانک صاحب نے رام چندر تو دشرت تو آج تو دائے گے سارا پچھے تکنا سارا انہیں کرسی نامہ جاڑا لائے ہوئے ہیں اس کرسی نامے میں ایک جاناں دے گرنانک صاحب تے رام چندر دے ویڈکار داس پشتانے ایک اچھ بارا پشتانے صرف میں کہہ دی کہ تنسی نہیں مان لاؤ ایک پشت پنجی سال دے نیتی ہے پنجی سال دن میں چلو مان لاؤ کوئی بزرگ ہے وہ نہیں کر سکے یا کوئی بچہ پیدا ہے پہنچا سال دہا جاؤ یارہ بارہ تیرہ بھی پشتہ الاؤ تس ساڑے چھین سو سال بنے گا ایدا مطلب ہے رام چندر آشتہ سو سال نے چھوئے ہے یہ اپنے آپ چھے گپ بانچاندی ہے بلاو یا کشنال یا رام چندر جو بڑنا چاہتے ہیں پہلے گلتے ہو فکشن نے رامائن تے ماہ پڑھتے ہیں دومی جگہ نے امیتھاس نے کلپنا نے کانیا نے پر چلو جے کر ہندو منتے سان کوئی فرق نہیں پہلا ایمار ڈاک ساب جڑے بڑے بڑے ہندوستان دے اتھاس کار ہوئے نے اپنے جادونات سرکار بڑھ گئے انہاں سارے نے منیا کہ یہ فکشن ہے ساری جادونات سرکار پانڈے ہیں چطر پوچے ہیں سارے جنہیں برہمان ہیں برہمان ہیں سارے برہمان ہیں کہ رامائن تے ماہ پڑھتے ہیں فکشن دے وہ فکشن ہے میں کہنا تو سیندو چڑے من دے منی جان جید آیا نو تو اڈا چیدے مرضی عقیدہ رکھو آنجی ہر کنوں کوئی حق ہے پر جب تھو تھا کہ آپ اسی کے ہسٹوریکل گال کرنے ہیں تا ساڑے شیسو سال پہی نہ آگے گال ختم ہو جان دی تا پہ یہ جگان دی گال ہے یہ جگان دی گال ہے لکھات آلا نکال دی گال ہے یہ وہ گفت ہے اچھا ڈاکٹ ساہب یہ کہیں کہ گرو گراند ساہب سپاہی بناس سانت سپناس سارے بار نیچے تیا سانت پونے تے کر دیا گیا یہ گرو گراند ساہب میں سوڑیا ہے ڈاکٹر ہر پجن سنگھ دی بھیان ہے کہ گرو گراند ساہب سپاہی بناوں دی تفیق نہیں تفیق لفظ بارتا دا ہو علاکہ گرو گراند ساہب بڑی بڑی انسانٹ ہے پر یہ گال ہوئے بھی ملے بھی کیونکہ یہ کہیں کہ سارے جڑے نینک سینگ ہیں پر دس انگراند ساہب سو سال ہوئے ہیں تین ہوئے ہیں جن نے بھی ہوئے ہیں اے حجور صاحب پڑھنا صاحب پڑھنا صاحب پڑھنا صاحب پڑھنا صاحب پڑھنا صاحب اندرہ کاندی تھی امرجنسی پڑھنا صاحب چراسیت میں انہاں کلو کر رہا ہویا انہی تباہی ہوئی انہاں کوئی بیان نہیں سکھانے لار سکھ بھی نہیں آگے یہ جنرل کی تو پہلا کروں گے دوسری گال دوسری گال کہ یہ ملوک بھی صرف اکھوٹی دسم گراند ہی بھی دس سی گال ہے یودے پیدا کردہ ہے جنگ جو جارو پیدا کردہ ہے تیتا مطلب جڑے گروہ حالق بن صاحب جنگہ لڑتے رہے ہیں پانچی جنگہ تھی گروہ صاحب تھی چارتہ وڈیاں چار وڈیاں جنگہ جنگہ ستمبر اکتوبر سولہ سو اکی دی ہے پھر اس تباد سولہ سو چونتی اپریل دی ہے پھر اس تباد مہراج دی ہے دسمبر سولہ سو چونتی دی پھر کرتالپور دی ہے چھبی دو اٹھائی اپریل سولہ سو پہنتی دی پھر ایک انہتی اپریل دی فگواڑے دی جانگے پھر ویسے تا ایک جلائی دی سلسل نگل دی جانگے یہ ساریاں جنگہ میں چھڑے ہیں یودے لڑ دے رہے ہیں جنگہ سنگہ نے جتیاں نہیں یہ دا مطلب گروہ گرنسا بے چھڑے کر توفیق نہ ہوتی تے پھر ایک اکی طور گیاں ایک اکی طور گیاں سلام گا جب میں ١٨٩ سو صان تو پہے لاکتے دس ہم گرنسے لفظ کسی کتاب میں چھڑے نہیں کسی کتاب میں چھڑے آپ سے لفظ دھا دیں ١٨٩ سو صان اس لفظ ایک لفظ یہ دھا دیں میں جہ سو چیانہ کیا تھا پس پہئے دامدمی تقسال لفظ انیس سو ستتر تو پہے نہ دیں کسی لکتے شئر دے رہے ہیں دامدمی تقسال نہیں سی اس سے درہا بچھتا ہے لفظ جڑے ہیں ایسے کھنو پمبر پوسے چھپاؤن واسطے ہیں گرو گرانت صاحب تو توڑ اچھا پھر شروع کی تھی ایک آخری گل توڑنا میں ضرور کرنی ساں جا ہوں گا کہ دو سار چار وچے گرو گرانت صاحب دی جوڑی تیاری ہوئی ہے وہ دا چار سو سالد نا ہے دو سار اٹھ وچے میں نوانا سی تین سو سالد نا وہ کرتی تھا دو سار چھے وچے گا چھڑی گئی جدو انہوں نے دیالپورا پائی کا بچہ آگے دے ادھا پرکاش کیتا دا جے لوگی گرو گرانت صاحب تو توڑ چند تیاری تے پرکاش دے وچے گرو گرانت صاحب دے گالوں نے ایک سنکن تیار کیتی جا سکتی دنگی صاحب ساڑا وشواہ سے گرو گرانت صاحب کوئی طاقت توڑنے سکتے بلکو ٹھیک ہے توڑی گل ڈھیک ہے پہوڑا پرپی کر گنا بہت زیادہ کیتا جاہیے دشمن نے تے جگر نی کرنا ہے جاے سکھی دے دشمن ہونانان میشہ ہی ایک دشمن نو کھڑا کرنا ہے توڑے مقابلے چاہیے تودے ختم کرنے توڑا خوش بچ چہے پر اکال پرکھ دے پنتھ نو کوئی ختم کر سکتا ہے مجھ کرتا ہے مجھ کرتا ہے دنے کے دن لگ دے سی آج توسی منٹسکنٹاں دے بچے اوکلی گالی نہیں پچا سکتے نارو دیاں تصویران پکچران جو کوئی تھی پچا سکتے ہیں کیونکہ پروپے گنڈے باستے آپاں دیکھ دے ہیں کہ دنوں دن دن اس ٹیکنولوجی نو بڑت کے چاہے کوئی پلٹیکل جتھے بندی ہے چاہے کو تارمکیاں چاہے کو سوشل یا وہ اپنے ورڈ نو بہت جلدی پھیلا رہے ہیں خطرہ جڑا مینو اے لگ دا کہ اے نہ ہوئے آن وارے سمیں دے بچے او جڑے دشمن نے سکھی دے سکھ سدان دے دشمن نے اے دے بچوں سٹوریاں لے کے کہانیاں لے کے دس مرن دے بچوں ہوں اور فلمہ بنا کے کارٹون بنا کے جسنا آج مطلب رامائن مہا پارتے ساریاں کتھاما جڑیاں آپ جیتا جاندے ہو چنگی طرح کے پنجاب دے بچے دا کی سارے ہندوستان چے جو دا رامائن دی ہو ڈراما ہوں دا سی جا مہا پارتا دے بزاران دے بزار خالی ہو جاندی سی دکانہ بند ہو جاندی ہیں سی کنا دے بچے اس طرح اسی جدا کوئی جیتا ہے ہی نہیں دنیا کتھا اپنے گلو کر لیں دی سی اکھان وہ دے سکرین دے ناڑا تے اس طرح جے کسے شیطان بندے نے اے کہانیاں اشلیر لے کے اس طرح جے چیزاں بنا کے ساڑھے کچھ سوٹتیاں فیر کی ہوئے دا پھر وہ کہنے کے دیکھو جی جو تو آڈے گران تھا میں چے لکھایا ہے اسی وہ ہی بنایا ہے آج جہاں اسی کگا صاحب کی دی مثال لینے ہیں کہ کگا صاحب نے زمانت دیڑی ملی ہے ایک ایک بڑا ریزن ہے کہ کگا صاحب نے جو لکھیا اپنی کتابوں میں بچے وہ حوالے دے دے کے لکھیا کچھ انہوں نے کوڑوں نے لکھیا انہوں نے صاف کیا انہوں نے بھی جتن کیس پیش ہونا ہے کگا صاحب نے اسے کہنا کہا دیکھو جی میں کوڑوں کچھ نہیں لکھیا جی جا جی دے کوڑ کےس جائے گا وہ کہانے دیکھو جی میں آہا ہواالے دے تے نے جہاں تو وہ کتابوں گلت ثابت کرو گیا وہ گلت نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے را جائے انہوں نے پا آگیا اس میں لے سو کل رو جے اس طرح دا کوئی مٹیریو تیار ہوکے سکھانے کرا دے بھی چھنتا دا گیا پھر اسی کتھے جانا آگئے پھر اس باتا کی بچا ہوئے گا ایک ایتا یہ سکھا کر کے جا رہا ہے بیتا جو سکھا نو بدنام کیتا جاوے اس طرح نو بدنام کیتا جاوے جتا متھ جڑی ہے اور رمائن مہا پارندی ایمیتھ پیدا کر کے تے لوگ کان دے بچ پیدا تے گروہ بین سنگھ دا کریکٹر جڑے دنما کیتا جاوے بیتا کس طرح دے کرنا دیکھتا سی گا تو یہ اس طرح پھر سارا خالصہ کانسپٹ ہی ختم کرتا جائے پھر کبھی دستار بھی گروہ بین سنگھ دی کیسے بھی گروہ بین سنگھ دیتے ہیں یہ بھی ختم کرتا ہے شکرے دینکر ہی ختم کرتا ہے بہت ختم کرتا ہے ختم کرم